بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور ایمان والی عورتوں کے لئے حکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بن جہش سے نکاح کیا تو لوگوں کو دعوت و علیمہ میں بلایا لوگ کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے کا ارادہ فرماتے مگر لوگ نہ اٹھتے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے جب آپ اٹھے تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اٹھ کھڑے ہوئے مگر تین آدمی بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ مروت ان سے کچھ نہیں کہا بلکہ خود اٹھ کے دوسری ازواج کے حجروں کی طرف چلے گئے جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تینوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے گئے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے میں بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اسی وقت حجاب یعنی پردہ سے متعلق سورہ الاحذاب کی آیت نمبر 53 تا 55 نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پیغمبر کے گھروں میں بغیر بلائے مت جایا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اس طرح ان کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے لیکن جب تم کو بلائے جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر کھڑے رہ کر مانگو یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہیں یہ سزاوار نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی نکاح کرو بلا شعبہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مغفی رکھو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے نہ بھائیوں سے نہ اپنے بدھیچوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ ہی اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی لونڈیوں سے اے پیغمبر کی بیویوں اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے سبحان اللہ ان آیات کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر پردے لٹکا دیا گیا اور لوگوں کو اندر جانے سے روک دیا گیا حافظ ابن قصیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ام حات المومنین کی حفاظت کی خاطر پردہ اور حجاب کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کے نکاح کے بعد نازل ہوا ایک دوسری روایت کے مطابق منافقین راستہ چلتی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے اور جب ان سے اس سلسلے میں پوچھ گی چھوتی تو کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں اس پر حضرت عمر کو بڑی تشویش تھی اس کا اظہار بھی کرتے رہتے چنانچہ آخر وہی نازل ہوئی اور سورہ احضاب کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو یہاں ذکر کیا گیا ہے ایمان والی عورتوں کا اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے سروں پر سے نیچے لٹکا لیا کریں یہ عمر ان کے لیے معجب شناخت ہوگا تو ان کو اظہار نہ دی جائے گی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ